بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں ہم نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے مختلف کیسز دیکھے ہر کیس میں ہم نے ایک مختلف سینیریو کو ڈسکس کیا آج ہم لوگ کیس ڈسکس کریں گے ایک آرمی آفیسر کا اور دیکھیں گے کہ ہمارے آرمی برسنز اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کیسے سبمیٹ کر سکتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار گروہ دے پاک میں حریزوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی انفو سائی جس پر حمل آتے ہیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز جو عام آدمی کے فائدے اور دلچسپی کی ہوتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ایک اہم بات نوٹ کر لیں اگر آپ پہلی بار انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود پہلی بار انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی یہ ویڈیو دیکھ کر اپنی ریجسٹریشن کروائیں اس کے بعد یہ والی ویڈیو دیکھیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور یہاں پر کارڈ بھی لگا دیا ہے تو ناظرین آج ہمارے کلائنٹ ہیں میجر کلیم خان صاحب چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے ان کا سارا ڈیٹا دیکھیں گے اور اس کے بعد ان کی ریٹرن فائل کرنا سیکھیں گے جی تو ہم کمپیوٹر کی سکرین پر موجود ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ان کا ڈیٹا دسکس کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے ایک ورڈ کی فائل کے اندر ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا ہے تو میجر کلیم خان صاحب کی جو ٹوٹل بارہ مہینوں کی سیلری ہے وہ دس لاکھ دو ہزار چار سو پچاسی روپے ہے اس میں ان کا نارمل الاؤنس ہے چار لاکھ نتر ہزار دو سو سنتیس روپے اس طرح سے ان کے جو ٹوٹل پی اینڈ الاؤنسز ہیں وہ چودہ لاکھ ہکتر ہزار سات سو بائیس روپے بن جاتے ہیں ان کا ایک ایک ایگزیمٹیڈ الاؤنس ہے اس میں چھتی سو انیس روپے تو اس طرح سے ان کی جو ٹوٹل ٹیکسیبل انکم ہے وہ چودہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو تین روپے بن جاتی ہے ٹوٹل جو ان کے پورے سال میں ایکسپنسز ہوئے وہ پانچ لاکھ تیس ہزار روپے ہیں ٹوٹل جو ان کا ٹیکس دیڈکٹ ہوا ان کی سیلڈی میں سے وہ اٹھالیس ہزار پانچ سو تیرہ روپے ہوا انہوں نے ایک پلوٹ انسٹالمنٹ کے اوپر خریدا ہے جس کی انہوں نے بارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی انسٹالمنٹس جمع کروا دی ہوئی ہیں ادھر ایسٹ کوئی بھی نہیں ہے پریشیس آئیٹمز کوئی بھی نہیں ہے دو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ایک بینک کا کلوزنگ بیلنس سنتالیس ہزار ریسٹھ روپے ہے اور دوسرے بینک کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ تین لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو تیرہ روپے ہے تو یہ ان کا سارا ڈیٹا ہے جو ہم نے ایک جگہ پہ جمع کیا تھا اب ہم لوگ آئیرس میں چلتے ہیں اور ان کی ریٹرن فائل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آپ نے اسی طرح سے اپنے براوزر میں آکے ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آئیڈی اور پاسورڈ دے کے سائن ان ہو جانا ہے یہ ہمارا مین انٹرفیس ہے اس میں ڈیفرن طرح کی آپشن ہیں ہم لوگ یہاں پہ ڈیکلیریشن میں آئیں گے اور یہاں پہ سیلری ریٹرن فار انڈیویجوال اس کے اوپر کلک کر دیں گے یہاں سے ہم سوچ کر لیں گے کلاسک ویو میں اور یہ ہمارے پاس سامنے ہمارے انٹرفیس اوپن ہو گیا ہے سیلری کی ریٹرن کا تو سب سے پہلے ہم لوگ سیلری انٹر کریں گے تو جو ان کی ٹوٹل سیلری ہے وہ دس لاکھ دوہزار چار سو پچاسی روپے ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ انٹر کر دیں گے اور اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کے اللاؤنسیز جو ہیں وہ ایڈ کر لیں گے یہ نیچے آپشن ہے اللاؤنسیز انکلوڈنگ فلائن تب میرین اللاؤنس یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے یہ چار لاکھ انترزار دو سو سنتیس روپے ہیں وہ ہم یہاں پہ انٹر کر دیں گے اور ساتھ ہی ایگزمٹیڈ فرام ٹیکس کے اندر ان کا جو ایگزمٹیڈ اللاؤنس ہے چھتی سو انیس روپے وہ ایڈ کر دیں گے اور کیلکولیٹ پہ کلک کر دیں گے اس طرح سے ایگزمٹشن نکالنے کے بعد ان کی جو ٹیکسیبل انکم ہے وہ چودہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو تین روپے سسٹم نے کیلکولیٹ کی ہے یہ ہی ہم لوگوں کی کیلکولیشن تھی اب ہم لوگ جو ان کا ٹیکس کٹا ہے اس کو انٹر کر لیں گے یہاں ٹیکس چارجیبل پیمنٹس میں ایڈجیسٹیبل ٹیکسیز میں سیلری آف ایمپلائیز انڈر سیکشن 149 ان کا جو ٹیکس کٹا ہے وہ ہے 48,513 روپے تو یہاں پہ آپ نے ٹیکس کولیکٹیڈ ڈیڈکٹیڈ کے اندر 48,513 روپے آئیڈ کر لینا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کر لینا ہے اب ہم لوگ کیلکولیشنز میں آکے چیک کرتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا کیا حساب ہے تو 14,68,103 روپے پہ ان کا جو ٹیکس بنتا تھا وہ 48,513 روپے ہے 48,513 ہی ان کا ٹیکس کٹا تھا تو اس طرح سے ان کا پورا پورا ٹیکس کٹا ہے نہ ہی کوئی ایڈمٹیڈ انکم ٹیکس بنتا ہے نہ ہی ریفنڈڈ انکم ٹیکس بنتا ہے اب ایسٹس کی طرف آ جاتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے تو آپ نے ان کے ایکسپینسز ایڈ کرنے ہیں تو ان کے 5,30,000 روپے کے ایکسپینسز ہیں تو ہم یہاں پہ other personal household expenses میں 5,30,000 روپے ایڈ کر دیں گے اور اس کو کیلکولیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ income declared as per return for the year subjected to normal tax reconciliation of net assets میں آکے یہاں پہ آپ نے 14,68,130 روپے جو آپ کی ٹیکسیبل انکم ہے جو آپ کی بنی وہ یہاں پہ ہم نے انٹر کر دی اور اس کو کیلکولیٹ کر دیا یہ ہمارے انفلوز آگئے کہ ہماری اتنی انکم ایڈ ہوئی ہے اور ہمارے آؤٹ فلوز 5,30,000 تو اس طرح سے جو ہمارا difference بنتا ہے وہ 9,38,130 روپے ہے لیکن ابھی ہماری اور بھی entries ہونی ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو جو ہم لوگ انہیں plot لیا ہوا ہے وہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو commercial, industrial, residential property کے اندر یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اور ادھر ہم لوگوں نے plot کا complete address اور جو اس کا size ہے plot کا اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر enter کر لینے گا اور یہاں پہ ہم لوگ ان کی amount enter کر لیں گے 12,60,000 installment پہ خریدی گئی property یا کوئی بھی چیز add کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی installment آپ نے سال کے دوران pay کی ہے وہ اس property کی value میں enter کر دیں گے اور ہر سال جیسے جیسے installment pay کرتے جائیں گے اس value کو اتنا ہی بڑھاتے جائیں گے 12,60,000 enter کرنے کے بعد ہم calculate پہ click کر دیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں اب ان کا یہ جو unreconsiled amount ہے وہ positive میں آ گئی ہے کہ ان کے جو outflows تھے وہ inflows سے بڑھ گئے ہیں اس کا کیا treatment کرنا ہے وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اب جو last 30 ہماری رہ گئی یا وہ bank account کا balance update کرنے والا رہ گیا ہے تو جو ہمارا first bank تھا اس کا closing balance ہم یہاں پہ add کریں گے investment non business account annuity bond certificates اس طرح کی ساری چیزیں اس option میں جا کے add ہوں گی یہاں پہ آپ نے اوپر آپ کا جو account ہے اس کا iban number enter کرنا ہے complete اور نیچے bank کا نام اور یہ کون سا account ہے اس کی ساری detail enter کر لینی ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو closing balance ہے وہ یہاں پہ لکھ لینا ہے 3,87,813 روپے اور لکھنے کے بعد آپ نے calculate پہ click کر دینا ہے اسی طرح سے اب ہم دوسرا bank account add کریں گے اس کا بھی اسی طرح سے iban number لکھیں گے bank کی detail account number وغیرہ لکھ کے اس کا بھی closing balance ہے وہ ہم لوگوں نے اس میں enter کر دینا ہے 47,63 روپے اور calculate کے اوپر click کر دیں گے اب دیکھیں ہماری ساری چیزیں enter ہو گئی ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ہماری جو رہ گئی ہو اب ہم لوگ ذرا ایک دفعہ situation دیکھتے ہیں کہ reconciliation of net assets میں کیا situation ہے positive میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری inflows تھی اس سے ہمارے outflows بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ایسی صورت میں ہم لوگ کیا use کرتے ہیں اپنا cash جو ہمارا پڑا ہوا ہے cash in hand وہ use کرتے ہیں تو پچھلے سال ہمارا جو cash in hand تھا وہ 11,19,955 روپے پڑا ہوا تھا تو یہی ظاہری سی بات ہے ہم لوگوں نے اس کو ہی use کیا ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اس cash میں سے amount کو use کریں گے تو 11,19,955 روپے میں سے یہ جو unreconciled amount ہے 7,56,773 اس کو ہم لوگ minus کریں گے مطلب جو 11,19,000 تھا اس میں سے آپ کا 7,56,000 روپے جو cash ہے وہ use ہو چکا ہے تو اس طرح سے جو remaining amount ہے 3,63,182 یہ ہمارا cash in hand بچ گیا ہے تو یہ دیکھ لیں unreconciled amount جو ہے وہ ہماری zero ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی return جو ہے وہ file کر لینی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی complication نہیں ہے صرف یہ کہ جو ہمارے inflows تھے اس سے outflows ہمارے زیادہ ہو گئے تھے تو positive میں balance آ گیا تھا جو unreconciled amount ہے اس کا تو ہم لوگوں نے ہمارے پاس cash in hand میں cash پڑا ہوا تھا تو ہم نے اس cash کو use کرتے ہوئے اس unreconciled amount کو zero کر لیا ہے تو it means کہ ہمارے جو assets اور liabilities ہیں اور ہماری income اور expenses ہیں وہ ہر لحاظ سے reconciled ہے تو یہ ہماری return تھی یہ سارا process complete کرنے کے بعد آپ نے اس کو save کر لینا ہے اور save کرنے کے بعد آپ نے یہاں submit کے option کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ سے confirmation پوچھے گا اور confirmation کے بعد آپ نے یہاں پہ four digits کا جو pin code ہے اپنا وہ enter کرنا ہے اور کرنے کے بعد یہ جو red color کا submit کا button ہے اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ کی جو return ہے وہ submit ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم اس طرح کی informative videos لاتے رہتے ہیں ہمارے channel کے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں next کسی ایسی informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ